ہلو سٹوڈنٹس میں وشال گپتہ آپ کا ٹیچر آج میں آپ کو کلاس 11 سبجیکٹ سٹیٹسٹکس فور اکنومکس کے چیپٹر نمبر 12 کوریلیشن کو کرانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں یہ چیپٹر سٹارٹ کروں آپ کو میں یہ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ یدی مجھے آن لائن کلاسز کے لیے جوائن کرنا چاہتے ہو تو میری ہر ویڈیو میں دی ہوئی دسکرپشن میں انفرمیشن کو ایک بار پلیز ضرور پڑھئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ڈیفینیٹلی کریں یہ جو چیپٹر کوریلیشن ہے یہ میں آپ کو تین ویڈیوز میں کمپلیٹ کر کے دوں گا سب سے پہلے ہم آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ کوریلیشن کیا ہوتا ہے کوریلیشن is the statistical technique that studies the degree of such relationship is called the technique of کوریلیشن مطلب یہ ہوا کہ کوئی آپ کو دو سیریز گیون ہوگی آپ کو کیا گیون ہوگا دو سیریز گیون ہو سکتی ہیں یا مور دن دو سیریز گیون ہوگی آپ کو ان کے بیچ relationship دیکھنا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی related ہے یا کتنی related نہیں ہے correlation جیسے کہ نام سے ہی پتا چلا ہے کہ correlation مطلب correlation کی ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا relationship ہے کیا وہ دونوں ایک ہی دیشا میں جا رہی ہیں یا دونوں anti دیشا میں جا رہی ہیں یا اگر ایک دیشا میں بھی جا رہی ہیں تو ان میں سمانتہ کتنی ہے اور اگر وہ anti reverse side میں ان کی opinion ہے یا وہ الگ الگ طریقے سے جا رہی ہیں opposite direction میں جا رہی ہیں تو ان میں کتنا gap ہے right students اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ correlation کتنے طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں positive correlation کی so positive correlation when two variables move in the same direction that is when one increases and other also increases and if one decreases the other also decreases such a relationship is called positive correlation positive correlation کا مطلب اگر دونوں اس دیشا کی طرف بڑھ رہی ہیں تو ایک ہی direction میں دو سیریز بڑھ رہی ہیں یہ x series ہے یہ y series ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے positive correlation اگر یہ دونوں اس direction کی طرف بڑھ رہی ہیں تو ہم ان کو کیا بولیں گے یہ be positive ہے کیونکہ دونوں ایک ہی دیشا میں بڑھ رہی ہیں ایک ہی direction میں increase یا decrease ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی next ہے negative correlation when two variables change in different direction مضوع ایک اس دیشا میں جا رہا ہے دوسرا اس دیشا میں جا رہا ہے یا ایک اس دیشا میں جا رہا ہے تو دوسری series اس دیشا میں جا رہا ہے کہ دونوں series کا جو data ہے یا opinion جو collect کی گئی ہے یا جو information collect کی گئی ہے تو ان دونوں میں gap ہے دونوں ایک دوسرے کے against ہے ایک دوسرے کے وپرید بات کر رہے ہیں تو وہ negative correlation ہے مضوع دونوں میں سمانتا نہیں ہے تو price and demand price and demand دونوں ایک دوسرے کی opposite direction میں ہوتے ہیں جتنا جتنا price کم ہوتا جاتا ہے اتنی quantity demanded بڑھتی جاتی ہے اس کے بعد ہم discuss کریں گے linear correlation so linear correlation کیا ہے when two variables change in a constant proportion it is called linear correlation جب دو variables change ہوتے ہیں ایک constant proportion میں تو اس کو ہم کیا بولیں گے linear correlation مضوع دونوں کی direction ایک ہی دیشا میں جا رہی ہے چاہے وہ upper یا lower اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے مضوع دونوں ایک ہی دیشا میں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں تو ہم اس کو کیا بولیں گے linear correlation اس کے بعد ہم بات کریں گے non-linear correlation when the two variables don't change in any constant proportion جب وہ کسی ایک دیشا میں نہیں change ہو رہے مطلب for example یہ ہے کچھ یہاں ہے کچھ یہاں ہے کچھ یہاں ہے تو ان میں کوئی correlation نہیں ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ non-linear correlation ہے کہ ایک دیشا میں بات نہیں کرے ایسے scattered ہو کے یا زگ زگ وے میں جا رہے ہیں ان کی دونوں ایکس اور وائی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ non-linear correlation ہے اس کے بعد simple correlation simple correlation implies the study of relationship between two variables only دو variables کو ہی جب ہم study کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں simple correlation multiple correlation کیا ہے when the relationship among three or more than three variables is studied simultaneously so it is called correlation تو simple correlation کی example میں آپ کو دو سیریز کی لے کے بتاتا ہوں correlation کی بات کریں تو مان لیجیے یہ judge a ہے a contestant a contestant میں اور یہ judge b ہے تو اگر یہ صرف دو judge a کی contestant کے بارے میں اپنے opinion یا اپنی verdict یا اپنا decision دے رہے ہیں تو یہ simple correlation کہلائے گا but یدی judge three یا judge d یہ چار judges involve more than three ہو گیا تو اس کو ہم کیا بولیں گے multiple correlation تو مطلب وہ کسی ایک x candidate کے بارے میں اپنی judgment دے رہے ہیں اس کی performance کو لے کے تو یہ ہم بولیں گے کہ یہ multiple correlation ہے right students چلیں آگے okay اب ہم بات کریں گے degrees of correlation degree of correlation کا مطلب ہے کہ positive یا negative ہمیں پتہ دو طرح کا correlation ہوتا ہے جب ہم کہیں گے کہ perfect positive ہے تو positive one آئے گا جب ہم کہیں گے کہ perfect negative ہے تو یہ minus one آئے گا high correlation یا high positive correlation کب ہوگا جب between point plus 0.75 to one ہے ठीक ہے جی اور negative high correlation کب ہوگا جب ان میں gap ان کی opinion یا judgment میں gap minus 0.75 and 0.1 k sorry 0.1 n 1 k برابر تک ہے تو ہم کہیں گے کہ negative correlation ہے moderate correlation کب ہوگا positive کے case میں جب 0.25 سے 0.75 تک ہوگا اور negative moderate کب ہوگا جب وہ 0.25 سے 0.75 تک ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ moderate ہے low کب ہوگا low جب 0 and 0.25 اور negative میں low کب ہوگا اب negative کے ساتھ تو 0 ہی رہگا تو 0 and minus 0.25 تک جب ہوگا تو یہ ہم اس کو کیا بولیں گے degree of correlation low ہے تو 0 جب دونوں cases میں 0 ہوگا تو اب correlation کو measure کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں کس طریقے سے ہم correlation کو estimate کر سکتے ہیں پہلا ہے scatter diagram method دوسرا karl pierson's coefficient of correlation اور تیسرا spear man's rank correlation coefficient سب سے پہلے ہم بات کریں گے scatter diagram تو scatter diagram کیا ہے it is a graphic expression of the direction and degree of کو بنا کے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں یا کیا بولیں scatter diagram تو سب سے پہلے یہ دیکھئے ایک میں نے آپ کے لئے بنایا یہ y series ہے اور یہ x series تو اس پہ یہ 0 ہے اور یہ اگر ایک ہی دیشا میں اس طریقے سے جا رہا ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ correlation correlation r اس طریقے سے دکھائیں گے is equal to plus 1 تو اس کو میں بولوں گا perfect positive یہ کیا ہے perfect positive اس کے بعد یہ y direction ہے اور x ہے 0 ہے اور اس direction میں جا رہا ہے تو اس کو میں بولوں گا r is equal to minus 1 یہ negative correlation ہے perfect negative اس کو کیا بولیں گے کہ یہ perfect negative right students ok جی اب ہم بات کریں گے کہ یہ y axis ہے x axis ہے 0 ہے تو یہ diagonally ایک line جو ہم imaginary کھینجتے ہیں اور actual میں جو data ہے اس کے around ہی ہے تو ہم کہیں کہ یہ positive ہے یہ کیا ہے positive right students چلیے اب ہم آگے بات کرتے ہیں اگر یہ y ہے x ہے اور یہ 0 ہے اور ایک imaginary line میں یہ ایک draw کر رہا ہوں یہ اس طریقے سے اور یہ data سارا اس کے around ہی scattered ہے یا اس کے آس پاس plotting ہوئی ہے اس data کی تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ negative correlation ہے یہ correlation کیا ہے negative اور یدی اگلے case میں یہ y x x x x x x 0 ہے اور کوئی correlation نہیں ہے کسی بھی طریقے سے یہ figures ایسے plot کر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ no correlation یا zero correlation no correlation ان میں کوئی بھی سمانتہ نہیں ہے right students تو یہ تھا graphic presentation اب میں ایسے کو ایک example لے کے سمجھاتا ہوں اب illustration میں آپ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک جو data لیا ہے اس میں height اور weight ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کتنے correlate ہیں height اور weight مطلب ایک person کا height 180 centimeter but weight 65 150 اور weight 54 158 55 165 65 175 60 163 54 195 63 155 50 تو اب یہ data ہے ایک طرف height ہے اور دوسری طرف weight ہے تو میں x y axis پہ کیا لوں گا height height تو یہ e ادھر silent ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ height ہے اور ویٹ لے لیتے ہیں ٹھیک جی تو دیکھیں یہاں سے data start ہو رہا ہے وہ کتنے سے start ہو رہا ہے 150 سے لیکن میں 0 سے نہ کرتا ہو یہاں پہ اس کو میں تو لیا رنکل false bear strain کر لیا اور یہاں بھی false bear strain کا استعمال کر رہا ہوں تو اب ہم اس کو کریں گے 150 160 170 180 190 200 ٹھیک ہے یہ 200 تک ہی maximum جائے گا کیونکہ 90 فرق highest ہے اور اسی طریقے سے یہاں minimum 50 تھا تو میں false baseline کر لی اگر 0 سے start کر تو 50 یہاں تک اور یہ سارا area کھالی رہنا تھا اس لئے ہم نے baseline بنالی ہے false baseline تو اب ہم 50 سے یہاں start کر سکتے ہیں 55 60 65 تو یہ data ہمارا اس طریقے سے بنے گا 50 55 60 65 تو یہ ہے 150 170 180 190 200 تو ایک اے کر کے plot کرتے ہیں سب سے پہلے 180 180 یہ ہے height 65 ہے اس کا weight تو یہ اس کا weight یہاں آگیا تو یہ dot یہاں لگ جائے دوسرا ہے ہمارا یہاں پہ 150 سے 54 150 تو اس طرف سے آئے گا اور 54 around یہاں پہ ہم plot کر دیں گے یہ dot لگ جائے گا ٹھیک ہے جی اب تیسرا ہے ہمارا یہاں پہ 158 اور 55 158 almost 60 کے آج پاس آئے گا اور اس کے بعد 65 تو یہاں پہ چلا جائے گا تو یہ figure آپ کی بن دیکھوں دیکھوں ایک layman کی دیکھا جائے تو یہ اسی طریقے سے data اس line میں جا رہا تو اس کو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں ہے کہ یہ positive relationship ہے positive relation between height and weight because no doubt یہ linear ایک ہی line میں نہیں ہے لیکن ان کی direction یہ positive ہے so this is your answer positive correlation ہے right students اس ہی ساتھ یہ topic میں complete کرتا ہوں i hope کہ آپ scatter diagram اچھ طرح سمجھ آگیا ہوگا اب اگلی ویڈیو میں next method کروں گا thank you